دیکھیں مذاکرات سیاست میں ہوتے ہیں مذاکرات کرنا سیاست میں جرم نہیں ہے حالات پاکستان کے مجمد ہو گئے ہیں اور ساکت ہو گئے ہیں اس لیے مذاکرات سیاست میں کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بن نہیں ہیں شیخ صاحب چلا تو نہیں دوبارہ کاٹ رہے ہیں آپ میں چلا آپ تو چاہتے ہیں کہ میں چلے بہین ہوں آپ تا تیسری دفعہ یہ ہے میں تین دفعہ جیل کھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ ہی مجھے مجھے میرا سوال کریں مجھ سے میرا سوال کریں مصروف صاحب چکے ہیں میں ساتھ ہوں میں ساتھ ہوں میں آپ ساتھ ہوں میٹ سے میرا سوال کریں میں کسی کا جواب دے نہیں شیخ صاحب ان کو پارلی مرنگ پہ جو پھل پیش کریں اس وجہ سے گرفتاریاں کی ہیں بھائی میں قاضی فائق عیسیٰ کے زوردار جاندار بیان کو انہوں نے کہا ہے مجھے زبردستی بھی انہوں نے ایکسٹنشن دی میں نہیں لوں گا میں سمیتا ہوں یہ بہت بڑا بیان ہے میں نے جو پڑا وہ یہ پڑا جو میں نے آپ سے پڑا جاندار اور زوردار سمجھتا ہوں یہ ایک بہتری ہے شیخ صاحب نون لیگی کہتے ہیں آپ ان کی ختم ہونے کی تاریخیں دیتے رہی اور انہوں نے آپ کو ہی ختم کر دیا اللہ ختم نہ کرے آپ کے سامنے آپ میرے ساتھ ساتھ کیوں چاہتے ہیں ہم نے تو سیاسی طور پر ختم کر دیا ہے شیخ صاحب کا تو کوئی نام نیجان ہی نہیں ہے ختم ختم تو ہزا ہی رہے ہیں جا کے ہی چاہتے ہیں لباہ شاہیل کی چھوٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں میرا چھوٹ کیا دیکھ رہا ہوں میں نے آپ کو دو سال پہلے کہا قانون سے چھین نکلے کیا اس پر آپ میرا مزاق اڑاتے تھے حکومت جو ہے وہ آپ دیکھیں نکلی ہے تیس ستمبر میں نے چھے مہینے پہلے آپ کو کہا تیس ستمبر تک سیاست میں کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب آپ پی ٹی آئی سے تو نہیں کوئی نکلنے جا رہا ہے لوگ پی ٹی آئی سے پوچھیں میرا طلق صرف ایک بننے کی حد تک ساتھ جی نماز شریف ریکٹر تیس سے نہیں کیوں نہیں یاد گئی ہے شیخ صاحب مجھے کوئی دیکھ رہا ہے دونوں بھائیوں کا مشکور ہوں جو سوال کرنا ہے آپ مجھ سے کریں میں نے کہا تیس ستمبر تک سیاستی آسمان پر اتار چڑھاؤ آئے گا یہ آج نہیں کہا چھے مہینے پہلے کہا ہے اس میں کوئی رد و بدل کی بات ہوئی تو باقی جو لوگ اسمبلی کے اندر سے گرفتار ہوئے ہیں آپ سپیکر کے پاس جائیں اور اس کا رد عمل لیں کہ سپیکر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اس کا منیٹر ہوتا ہے چوکیدار ہوتا ہے اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ یہ جائز ہوا یا نہ جائز ہوا ہے سر موسم جو بدلنا ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں بدلے گا دیکھیں گزارش یہ ہے موسم کے حالات تو یہ کہہ رہے ہیں موسر عبر علود ہے اور موسم خراب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے میرے اللہ کے ساتھ رابطے ہیں یہ پہلا دور ہے جس میں میرا کوئی کسی سے رابطہ نہیں کسی زمانے میں میرے بڑے رابطے تھے وہ کام نہیں آیا ہے چالیس دن کا چلہ کاٹنا پڑا اور میرے سے اب سارے سوال تونے تو نہیں کرنے نا اور انہیں نہیں کرنے نا تیرے دو سوالوں کا جواب دے دیئے دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ جو ایک ہی بندے سے میرے تلقات ہیں میری اپنی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ یہ جلسہ پی ٹی آئی کا تھا عوامی مسلم لیگ کا نہیں تھا سیکنڈی میں نے تین دفعہ چلہ کاٹا ہے کسی اور نے کاٹا ہے چالیس دن کا چلہ کسی اور شخص نے کاٹا ہے تو اس کا نام مجھے بتائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے چالیس دن کا چٹا کاٹا ہے اگر ہائی کورٹ کا فل بنچ مجھے بنا مجھے پیش نہ کرواتے سردار رازق صاحب تو میرا خیال ہے میں چار مہین ہی اندر آتی کوئی گلاشک مہین کنڈا پور نے گالیاں دیئے دیکھیں کسی شخص کو گالیاں نہیں دینی چاہیے پیار محبت سے وفا اور جفا میں ایک نکتے کا ہی فرق ہوتا ہے دعا اور دغا میں ایک نکتے کا فرق ہوتا ہے صرف ناکازی فائے کیسا صاحب کو انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ یہ مجبور بھی کریں گے تو میں ایکسٹنشن نہیں لوں گا یہ بہت جاندار بیان ہے بہت وزنی بیان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیان کو آپ کو احترام کی نظر سے دیکھنا ہے یار تو نے کتنے سوال کرنا ہے جس کا کوئی سوال رہا گیا ہے تین سوال دیکھیں اس اسمبلی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا اس اسمبلی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا آپ سب لوگوں کا کام ہے کہ آپ سپیکر سے کہیں کہ اسمبلی کے باہر سے جو گرفتار ہوئے سو ہوئے جن لوگوں کو صبح ناشتے کے بعد اندر سے گرفتار کیا گیا وہ بڑا غیر ناصب ہے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آخری بات آج ستمبر کو راولپنڈی میں جس نے بھی ناکے لگائے ہیں مری روڈ سے تو کوئی جلوس نہیں نکلا جی مری روڈ پہ تین ناکے لگے تھے سارا شہر مفلوج ہو گیا ڈبل ون ڈبل ٹو پہ آسیم صاحب کے اور ایک اور صاحب کا مجنام بھول گیا وہ بچارے ڈبل ون ڈبل ٹو میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے شیخ رشید آمان صاحب جو ہیں وہ کمرہ دل سے باہر آ چکے ہیں اور تیس ستمبر تک انتظار کریں کہاں ترہاں سر تیس کو ایسا کیا ہونے جا رہے ہیں بھئی اگر مجھے یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں یہ بھی اچھا میں جا رہا ہے یا بھولا میں جا رہا ہے جائے گی بھولا آسیم صاحب بھولا آسیم صاحب بھولا آگے آنے دیں آگے آنے دیں آگے آنے دیں آگے آنے دیں محل گرم ہو گئے ہیں میں نے آج میڈیا بیس تاریخ کا بیس نہیں کہا میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھا شیخ صاحب نون لگی کہتے ہیں آپ ان کی ختم ہونے کی تاریخیں دیتے رہی اور انہوں نے آپ کو ہی ختم کر دیا اللہ ختم نہ کرے آپ کے سامنے آپ میرے ساتھ ساتھ کیوں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو سیاسی طور پر ختم کر دیا ہے شیخ صاحب کا تو کوئی نام نیجانی نہیں ہے ختم ختم تو ہزا ہی رہے ہیں چاکے ہی چال رہے ہیں نواز شایل کی چھوٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں تو پھر بیٹا تھا میرے چھوٹ کیا دیکھ رہا ہوں میں میں نے آپ کو دو سال پہلے کہا حلوم سے چھوٹ نکلے گی اس وقت آپ میرا مزاق اڑاتے تھے حکومت جو ہے وہ آپ دیکھیں نکلی ہے تیس ستمبر میں نے چھ مہینے پہلے آپ کو کہا کہ تیس ستمبر تک سیاست میں کچھ نہ کچھ ٹوکے رہے ہیں شیخ صاحب آپ پی ٹی آئی سے تو نہیں کوئی نکلنے جا رہا ہے جو پی ٹی آئی سے پوچھے ہیں میرا طلب صرف ایک بننے کی حد تک ساتھی نماز شریف ریکٹر جلسے میں کیوں نہیں آگ گئے ہیں شیخ صاحب مجھے کوئی نکلنے کی حد تک ساتھی نماز شیخ صاحب اترا اترا اترا